حضرات واقعات آپ سننا ہے میراج پاک آپ نے سنا کہ حضور علیہ السلام کو الگ الگ جگہ پر دو دو رکعات نماز ادا کی گئی جب مکہ سے چلے تھے حرم سے وہاں بھی وضوح کر کے دو رکعات پڑھائی گئی وہیں سے حتیم سے لے کر آگے اقصہ تک اور اس سے ہمیں یہ سبق مل جاتا ہے کہ کسی بھی مزار پہ جاؤ کسی بھی چلہ شریف پہ جاؤ مقدس جگہ پہ جاؤ ہو سکے تو دو دو رکعات نماز ادا کر کی جائے استقفار کیا جائے دعا کی جائے اور اس کی برکتیں حاصل کرنا یہ میراج کے واقعے سے بھی ثابت ہے حضرات اب اب آگے چلتے ہیں یہ سفر زمین کا عصرہ سیر کرائی جاری ہے سبحان اللہ دی عصرہ میرے آقا زمین سے نکل رہے ہے گزر رہے ہے راستے میں پھر واقعات دیکھئے گا دائیں طرف سے آواز آئی یا محمد ادھر نظر کرے صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں دیکھا سواری تیجزی سے بڑھتی جاری ہے بنا بائیں طرف سے آواز آئی نہیں آگے پیچھے سے آواز آئی نہیں جبریل علیہ السلام سے بات کوئی بتایا یا رسول اللہ علیہ السلام یہ جو دائیں سے آواز آئی تھی اچھا ہوا کہ آپ نے ان کی طرف توجہ نہیں کی اس لیے کہ اگر آپ توجہ کر لیتے تو آپ کی ساری امت یہودی ہو جاتی وہ یہودی کی آواز تھی جو بائیں طرف سے آواز آئی تھی بہت بہتر ہوا کہ آپ نے ان کی طرف متوجہ نہ ہوئے وہ عیسائی کی آواز تھی اگر آپ دیکھ لیتے توجہ کر لیتے تو آپ کی ساری امت عیسائی ہو جاتی جو پیچھے سے آواز آئی اگر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت آتش پرست ہو جاتی ساری امت اچھا ہوا آپ نے اور جو آگے سے آواز آئی اگر اس طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی ساری امت مشرق ہو جاتی ان واقعات سے حضور کو اتمنان دلائے گیا آپ اپنی امت کے بارے میں فکر ہے کہ کہیں یہودی نہ ہو جائے کہیں عیسائی نہ ہو جائے کہیں ساری امت آتش پرست نہ ہو جائے کہیں مشرق نہ ہو جائے تو اتمنان دلائے جا رہے ہے حبیب اس واقعات کو بنا کر کے حبیب کے دل کو مکمل اتمنان پر دلائے جا رہے آپ کی ساری امت مشرق ہو ہی نہیں سکتی آپ کی ساری امت یہودی ہو ہی نہیں سکتی آپ کی امت عیسائی ہوئی نہیں سکتی آپ کی امت آتش برس ہوئی نہیں سکتی آپ اتمنان دکھے آپ نے امت بنائی ہے آپ نے دلوں میں کلمہ توحید کا اجانہ پیدا کیا ہے تو اے مصطفیٰ اب گھبراؤ نہیں آپ کی امت اس پر قائم رہے گی توحید پر رسالت پر مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان مجمل مفصل پر قائم رہے گی آپ اس کی فکر نہ کریں اتمنان ہو رہا ہے اتمنان دلائے جا رہا ہے اور پھر اس اتمنان میں بہت بات یاد آ رہی ہے کہ جب اس امت کی حفاظت کی فکر تو پھر اس کے لئے اہلِ بیعت کی قرآنیہ دی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ اس امت کی دلوں میں ایمان صبح قیامت تک رہنا چاہیے اس کے لئے کون قربانی دے گا تو حضور نے کسی اور کو نہیں اپنے ہی گھرانے کے اپنے ہی چشم و چراب اپنے ہی جانشین اپنے ہی سجادہ نشین اپنے ہی طاقت اپنی ہی چاہت اپنی ہی مورے نظر ایمام حسن و ایمام حسین کو پیش کر دیا اے نواز ہو تم نواز سے نہیں میرے آنکھوں کے تارے ہو میری خوشبو ہو میرے فول ہو میری طاقت ہو جنتی جوانوں کے سردار ہو تم میرے جانحسین ہو مگر جاؤ قربانی دھو تاکہ امت کے دلوں میں صبح قیامت تک ایمان کی جلا باقی رہ جاؤ ایک تو میراج میں اتمنان ہے کلم ہے اور ایک قربانی مصطفیٰ ہے قربانی حسن و حسین قربانی رسول ہے تو یوں امت کی حفاظت کے خاطر آج دیکھو الحمدللہ چودہ سو سان ہو گئے جو دین کل تھا وہ دین آج ہے ورنہ آپ اور انبیاء اکرام کی دین دیکھیں کہیں تو ان کے جانے کے بعد بدل گئے کہیں تو ان کے ہوتے ہوئے بدل گئے موسیٰ علیہ السلام سامری بدل گئے عیسائی سب دین بدلہ ہو گئے عدلہ بدلی ہو گئے تفریق ہو گئی کتابوں میں فرق ہو گیا دین کے قانون میں فرق ہو گیا مگر یہ پندر بھی صدی گزر رہی ہے جو دین کل حضور نے بچایا تھا بنایا تھا وہی دین آج بھی ہے وہی بیغام آج بھی ہے وہی قانون آج بھی ہے وہی ساری چیزیں آج بھی ہیں اور وہ رہنے کی ہے رہنے کی ہے یہودی کتنی ہی کوسش کر لے عیسائی اپنا پورا حضور کی قربانیاں اور اہلِ بیت کی قربانیاں اس دین میں سامل ہیں ساری امت مل کر بھی اسے مٹانا جائے تو بھی یہ نہیں مل سکتا اسلام تو میٹی ہی نہیں سکتا حضرات ایک اور آواز آئیں کیسی یہ تو چار آوازیں تھیں ایک حسین و جمیل عورت خوبصورت عورت سامنے آگئے ہی حضور کے دو پٹہ نہیں سر پہ کھلے بال حضور کو متوجہ کر رہے یا محمد انجر حالان دیکھئے ادھر دیکھئے سرکار نے توجہ نہ کی جبرائیل علیہ السلام تیجی سے آگے سواری بڑھ گئی جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام اچھا ہوا آپ نے نہیں دیکھا یہ دونیا تھی یہ دونیا تھی اگر آپ دیکھ لیتے تو آپ کی ساری امت دنیا میں متعلق ہو جاتی دین آخرت ان سے نہیں ہوتا صرف 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 دنیا ہوتی ساری امت دنیا کے اندر ملاقش ہو جاتی نہ آخرت کی کوئی فکر نہ دین دین اسلام کی صرف دنیا صرف دنیا یہ آپ نے نہ دیکھا اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کی ساری امت دنیا میں مقدرہ نہیں ہوگی کوئی ایسے بھی ہوگئے جیسے دیندار ہوگئے کہ ان کی نظروں سے دین پھیلے گا ان کے قدموں سے دین پھیلے گا ارے ان کے گھر میں چور آ جائے گا تو ولی بن کر جائے گا دیندار ہوگئے ساری نہ یہودی ہے نہ عیسائی ہے نہ آتش پرستے نہ مشرق ہوگئے نہ دنیا دار ہوگئے ایسے ہوگئے یا رسول اللہ صرف اللہ والے ہوگئے رسول اللہ والے ہوگئے وہ دنیا کے اندر دین کا نمکال جائے اتمنان بھی ہو رہا ہے خلاصہ بھی وضاحت بھی ہوتی چلی جا رہی ہے میراج کا واقعہ کیا واقعہ ہے اور آگے بڑھیں دودھ اور شراب پیش کی آپ کس چیز کو پسند کر دیں کس چیز کو سرکار اٹھاتے ہیں آپ نے دودھ کو اٹھایا نوس فروا لیا کہ یا رسول اللہ یہ آپ نے بہت بہتر کیا بہت زیادہ بہتر کہ اس میں گزا بھی آ گئی اور جو پینے کی مشرف ہے وہ بھی آ گیا شراب اٹھاتے دنیا اور آخرت سے محروم آپ کی امت ہو جاتی دودھ اٹھا کر آپ نے نوس فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی امت دنیا اور آخرت کی بھلائی سے سرفراج کی جائے گی ایک ایک چیز ایک ایک بات میں آپ سرکار دو عالم کا طریقہ دیکھیں اور امت کا معاملہ دیکھیں کتنا بابستہ ہے اس امت اور نبی کا رشتہ اب دیکھئے اور آگے بڑھیں اب کچھ عذاب اٹھات بتائے جارہے ہیں عذاب الہی بتائے جارہے ہیں کس طرح کے عذاب الہی آپ نے دیکھا کہ ایک شخص گھٹری باندے ہوئے ہیں لکڑیوں کی وہ اتنا بوز ہے کہ وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے لیکن پھر بھی اور لالا کر لکھ رہا ہے اتنا تو اٹھا رہی پا رہا ہے پھر بھی اس میں اور زیادہ لکڑیاں لاکھے رکھ رہا ہے جبریل علیہ السلام نرجکی یا رسول اللہ یہ لالچی لوگوں کا معاملہ ہے جن کے پاس خرچ اور ضرورت کی چیزیں مہیا ہے رقم مہیا ہے مگر پھر بھی لالچ جو ہے وہ اور زیادہ اتنا بوز تو نہیں اٹھا ہے مگر پھر بھی یہ لالچی لوگوں کا معاملہ آپ کو دیکھا ہے پھر آپ آگے بڑھیں دیکھا تو ایک خون کی ندی خون کی نہر میں آدمی تہر رہے ہیں لوگ تہر رہے ہیں اور ان کے موں میں پتھر ڈالے جا رہے ہیں کھانے کیلئے پتھر اور خون کی ندی میں کہا یہ کیسا عذاب یہ کون کہا یہ آپ کی امت کے سود کھوڑ ہے ویاز کھوڑ ہے اس کا ایک نمونہ یہ عذاب یہ بتایا جا رہا ہے گرض یہ کہ آپ دیکھتے چاہ رہے ہیں آپ کو ایسا حیدر خطرناک منظر بھی دکھایا گیا کہ ان کے ناکھون تامبے کے ہیں اور وہ اپنے ناکھون سے سینے کو اور چہرے کو کھوچل رہے ہیں اپنے ہی ہاتھوں سے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو آدمیوں کا گوشت کھاتے ہیں کہا کیسے کہا یہ گیبت کیا کرتے ہیں اس لیے یہ خود ہی جو ہے اپنے آپ سے گوشت نکال رہے ہیں پھر درست ہو جاتا ہے پھر کھاتے ہیں تو یہ وہ لوگ ہیں جو گیبت کرتے ہیں پھر آپ نے دیکھا سدھ کھور کا معاملہ لالچی کا معاملہ اسی طریقے سے آپ آگے بڑھیں تو ایک مقام دکھایا گیا کہ کینچیوں سے ان کی زبانیں کاتی جا رہی ہیں ایک قوم ایسی ہے کینچیوں سے ان کی زبانیں کاتی جا رہی ہیں پھر درست ہو جاتی ہے پھر کاتی جاتی ہے بہت تردنا غذاب ہو رہا ہے کہا یہ کون ہے کہاں یہ آپ کی امت کے فتنہ کھون لوگ ہیں خطیب اگر فتنہ گری خطیب بھی ہے امیر بھی ہے گریب بھی ہے عوام بھی وہ فتنہ فیلاتے ہیں ایک دوسری کے بارے میں ایک کا نام لے کر ان کی برائیہ کرتے ہیں فلا عالم صاحب ایسے ہے فلا امام صاحب ایسے فلا سید صاحب ایسے فلا منیر صاحب ایسے ہے فلا مستقلی صاحب ایسے ہے اور فتنہ گری بھی کرتے ہیں کہا یہ ان کا عذاب ایک جھلک دکھائی جا رہا ہے عالمِ واقعہ میں جو ہونے والا ہے مگر آپ کو عالمِ واقعہ میں دکھایا جا رہا ہے اگر اس کی ساری احادث کھولی جائے چاہے وہ سودھ خور ہو چاہے یہ فتنہ گری ہو تو ایک وقت چاہے یہ پورا بیان ہے بہت ساری احادث بہت سارے واقعات یہ میراج میں حضور کو بتایا جا رہا ہے عالمِ واقعہ میں عالمِ رویہ میں نہیں خواب میں نہیں رو بھر ہو عالمِ واقعہ یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے یہ عذاب ہے جھوٹ مولنے والی کا یہ عذاب ہے اسی طرح ایک مقام دیکھا آپ نے ایک بہترین لذیذ کھانا بنا ہوا ہے ایک طرف خوشبودار اور ایک طرف بدبودار لیکن لوگ خوشبودار کھانا نہیں کھا رہے ہیں اس بدبودار پر ٹوٹے ہوئے ہیں اسی کو کھا رہے ہیں سبیر علیہ السلام نے رضی کیا رسول اللہ یہ ان کا حال ہے جن کے پاس عورتیں ہیں نکاح کی ہوئی ہیں لیکن پھر بھی وہ حلال طیب اپنی بیویوں کی طرف نہیں غیر مرہم کی طرف جاتے ہیں ان کیسے رجوع کرتے ہیں ان کے ساتھ رات گزارتے ہیں یہ وہ ہے جو حرام منازائی سے رشتہ ہے اسی طرح وہ عورتیں جو اپنے حلال طیب خاون کو چھوڑ کر کسی اور سے رجوع کرتے ہیں اور ان کے ساتھ وقتیں بتاتی ہیں یہ ان کا حال ہوگا کہ وہ اچھا لذیذ بہترین حلال پاکیزہ خوشبودار کھانا چھوڑ کر قبر میں حشر میں وہ بدھودار جہنمی کھانا کھائے خود سے تو ایک ایک عذاب بتایا جا رہا ہے جو دنیا کرنے والی ہے نشا کرنے والوں کا عذاب بے نمازی کا عذاب غیر مرہم کو دیکھنے کا عذاب عالم واقعہ میں ایک جھلک بتائی جا رہی ہے کہ یہ قبر میں یہ عذاب ہوگا یہ عذاب ہوگا ایسی روایت بہت ہے پورا واقعہ پورا بیانات ہے پورے بیانات ہے بے نمازی کی سزاؤ پر ہمیں یہ درست عبرت یہ ہوا کہ آقا علیہ السلام کو مہراج میں یہ دکھایا گیا اب یہ اثرہ ہے زمین کی چیزیں دکھائی جارہے یہ قبر میں یہ ہونا اس سے ہمیں درست عبرت حاصل کرنا چاہیے ان تمام چیزوں سے چاہے صدھ خوری ہو ویاز خوری ہو یا پھر غیر مرہم سے رابطہ قائم کرنا ہو یا پھر غیبت ہو یا پھر کوئی اور یہ سارے گناہ جس میں دردناک عذاب بتایا جا رہا ہے اور پھر اور بھی واقعات ہوتے چلے گئے ہوتے چلے گئے سرکار اس کو ملاحظہ مشاہدہ کرتے چلے گئے اسی میں جنت بھی بتائی گئی اور جہنم کی بھی ہوا اور اس کی بھی جب جنت کی خوشبو آئی جنت میں یاکوت مرجان کی بات دیکھا گیا اور یہ ساری چیزیں فرمایا کہ یہ کس کے لئے ہے یہ کیا ہے حالانکہ حضور تو سب جانتے ہیں مگر یہ اسرہ ہے اسرہ سیر کرائے جا رہے ہیں اور جب سیر کرائی جاتی ہو تو آنے والوں کو سب بتایا جاتا ہے یہ اور بات ہے کہ معلوم بھی ہو تب بھی بتایا جاتا ہے یہ اسرہ ہے میں پھر اس کی وضاحت کروں گا کہ یہ اسرہ کیوں ہے اور بھی لفظہ آسکتا تھا عذب بھی آسکتا تھا اس کا مطلب بھی سیر مگر اس کا مطلب یہ اکیلے چلنا اکیلے دیکھنا اور اسرہ یعنی کوئی ساتھ رہ کر بتائے کہ یہ یہ ہے یہ ہے اب حضور کی اگر کسی مہمان کو سب بتایا جاتا ہے بھلے اسے معلوم ہو کہ یہ اس کی عزت افضائی ہے یہ اس کی عظمت کو مدے نظر رکھا گیا ہے حضور تو جانتے ہی ہے مگر بتانے کا مقصد حضور کی عظمت و عزت اسرہ ہے لہٰذا کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب آپ کی امت کے مرد و عورت جو اس بات کی گواہی اور دل سے مانے گا کہ اللہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں آپ اللہ کے رسول سچے بندے سچے رسول ہیں اس بات پر قائم رہے گا نماز پڑھے گا مالِ حرام سے بچے گا ہم اسے جنت میں عطا فرمائیں ایسی جنتیں قبر میں جنت کی خڑکی کھول دیں گے جنتی نعمتیں عطا کریں اسی طرح جہنم کو بھی بتایا گیا جہنم کہہ رہی تھی اللہ میری بھوک پوری کر میری پیاس کو بجا اللہ نے رشاد فرمایا اے جہنم تجھ میں ہم چند سخصوں کو ڈالیں گے پہلا مشرق جو میرے ساتھ کسی کو شریک کرے دوسرا حضور علیہ السلام کو نہ ماننے والا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے انکار کرنے تیسرا متقبیر تقبر کرنے والوں کو خاص تجھ میں داخل کریں گے اسی طرح اور ایک گنایا گیا کہ کی بند کرنے والے تقبری کرنے والے شرک کرنے والے تجھ میں ڈالے جائے کیا تیری بھوک اور پیاس میڑ گئی جہنم نے کہا ہاں ہے رب العالمین میری بھوک پیاس میڑ جائے گی جب تقبر کرنے والے آئیں گے ہم انہیں بتائیں گے تقبر کسے کہتے ہیں آجیزی کسے کہتے ہیں شرک کرنے والے کو ہم بتائیں گے اس طرح سے اور بھی واقعات جو ہے عالم واقعہ نوزور کو زمین کے واقعات عالم برزق کی سیر کرائی جا رہی ہے اسی میں جو ہے کرتے کرتے آپ ایک سرک ٹیلے پر پہنچیں وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر دی موسیٰ علیہ السلام کا مذہب آپ فرماتے ہیں خود آقا علیہ السلام کہ میں نے موسیٰ کو کھڑے ہو کر صلات پڑھتے دیکھا یعنی علماء کہتے ہیں صلات یعنی نماز موسیٰ علیہ السلام کو صلات یعنی نماز علماء کہتے ہیں نماز پڑھتے ہیں دیکھا قبر میں موسیٰ علیہ السلام وہاں نماز پڑھ رہے تھے نماز پڑھ رہے تھے اب بتائیے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ کب کا ہے ابھی آج رات کو یہاں موسیٰ علیہ السلام کو حالتِ صلات میں دیکھ رہے ہیں یعنی نبی زندہ ہے اور زندہ ہی نہیں چاہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں چاہے تو کہیں جا سکتے ہیں ارکت کر سکتے ہیں اختیار بھی ہے دونوں مسئلے ہر ہوئے ایک اور باریک مسئلہ یہ ہے صلات کا لفظ کہاں صلات یعنی نماز بھی ہے اور صلات یعنی دورود بھی ہے میں نے دیکھا آقا فرماتے ہیں موسیٰ کھڑے ہو کے صلات پڑھ رہے تھے تو ایک تو نماز قیام سمجھ سکتے ہیں اور دوسرا دورود پڑھ رہے تھے دورود پڑھ رہے تھے میں کہتا ہوں صوفیہ کی نظر کیا نظر ہے محققین کی نظر کیا نظر ہے یقین الموسیٰ دورود پڑھ رہے تھے اگر کہا جائے کیونکہ حضرتِ موسیٰ کو اللہ نے کہا تھا موسیٰ بہت لمبا واقعہ سوٹ میں بتا دو آخر میں رب نے کہا تھا اے موسیٰ اگر تم چاہتے ہو کہ میرا قرب چاہو تو میرے حبیب پر دورود پڑھ رہے تھے کہ اللہ میں یہ کرتا ہو یہ کرتا ہو کرتا ہے ٹھیک ہے مگر اگر میرا قرب چاہتے ہو تو حبیب پر دورود پڑھ رہے تھے اسی طرح جب آقا جب اوپر پہنچے تھے لا مقا تو کہا گیا تھا حبیب دھیرو آپ کا رب آپ پر دورود پڑھ رہا ہے تو وہاں رب دورود پڑھ رہے یہاں حکم ہو تو یقیناً یہ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو موسیٰ نماز میں تھے یا تو کھڑے ہو کے حضور میں دورود پڑھ رہے تھے صلاح کا معنی دعا بھی ہے دورود بھی ہے نماز بھی ہے خاص کر کے نماز اور دورود ہے ان اللہم علیہ قطعی صلونا علیہ نبی صلاح پڑھو دورود پڑھو تو گویا کہ موسیٰ نماز بھی یا دورود پڑھ رہے ہیں حضور پر یہ دیکھا ملاحظہ کیا پھر اور بھی واقعات ہوئے جس میں عذابِ الہی کا بھی ملاحظہ ہوا مشاہدہ ہو بیت المقدس پہنچے بیت المقدس پہنچتے ہی پہلے ہی حضور نے اور جبریل علیہ السلام نے دونوں نے دو دو رکعات نماز ادا کی پھر دو دو رکعات ادا کی وہاں حتیم سے چلے تھے مزید احرام سے وہاں دو رکعات پڑھ کے نکلے تھے حضور پھر آگے چار مقام پر اور پڑھیں پھر آخر میں جب پہنچے مزید اقصہ تو وہاں پر بھی دو رکعات نماز ادا کی سب سے پہلے وہاں فرشتے لا تعداد کھڑے ہیں استقبال کر رہے ہیں حضور کا استقبال کر رہے ہیں خوش آمدید کہہ رہے ہیں بہرحال حضور پہنچنے سے پہلے اعلان ہو جاتا ہے اے انبیاء اے مرسلین آجاؤ اپنی قبروں سے نکلو آؤ مسجد اقصہ کی طرف آجاؤ آؤ اس قبط الخضرہ کی طرف آجاؤ آؤ اب ایک طرف سے کہیں سے مساہ آ رہے کہیں سے عیسی آ رہے کئی سے یاہی آ رہے کئی سے زکریہ آ رہے کئی سے عبرہی مار رہے کئی سے اسمائیل آ رہے سب اپنے اپنے قبروں اور مزاروں سے اٹھ کر مزار مبارک سے اٹھ اٹھ کر مسجد اقصہ کی طرف آ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں صفے بنا رہے ہیں کیا منظر ہوگا جیسے ہم آوام مقتدی امتی کہاں کہاں سے آ کر مسجد کی طرف جمع ہو جاتے ہیں صفحے درست کرتے ہیں مہراج کے کیا معاملہ کیا ہے انبیاء آ رہے ہیں اپنے اپنے مرکز سے اپنے اپنے مسکن سے اپنے اپنے مرکز سے مسجد کی طرف آ رہے ہیں پر آنے کے بعد نماز کی تیاری کے لئے صفحے بنا رہے ہیں ایک ہی صفحے خڑے ہو رہے ہیں سارے انبیاء خڑے رہے ہیں کیا صفحے ہوگی کیا انبیاء کا مقام اور کیا شان ہوگی اس وقت کا سماہ کیا سماہ ہو رہا اس وقت کی گھڑی کیا گھڑی ہوگی کہ حضرت آدم سے لے کر تمام انبیاء تمام انبیاء اور رسول شیز ہو یا کوئی حضرت یا احیاء سارے انبیاء آ رہے ہیں سارے مرسلین آ رہے ہیں بڑے بڑے دعوت علیہ السلام سلیمان علیہ السلام جو اپنے اپنے زمانے کے تاجدار رہے ہیں ملک قونین میں انبیاء تاجدار ملک قونین میں یہ انبیاء تاجدار رہے ہیں اے تاجتارو آج آ جاؤ اور حبیب کے پیچھے اقتداء میں نماز پڑھ لوں حبیب آ رہا ہے امام آ رہا ہے جو وعدہ لیا گیا تھا اس وقت کہ میرا حبیب آ جائے تو تمہیں ان کی اقتداء کرنی ہوگی تمہیں ان کا کلمہ پڑھنا ہوگا اُس وَإِذَا خَدَ اللَّهُمْ نِسَىٰكَ النَّبِيَّنَ کا آج وعدہ پورا کرلو آج وقت آ گیا تمہیں وعدہ لیا گیا تھا کہ آپ کی دب دبا ہو آپ کا نام چلنا ہو آپ کا کلمہ پڑھا جائے اور ایسے عالم میں میرا حبیب آ جائے تو تمہیں ان کی دین کی تصدیق کرنی ہے آج وقت آ گیا ہے ظاہری طور پہ تو نہیں آئے گا لیکن یہ مہراج کی رات میں آ جاؤ انبیاء اکرام کو بلایا گیا آ جاؤ اور انبیاء اکرام بہت خوشی سے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے بہت محبت سے مسجد اقصہ کی طرف آ گئے اب جرا صاحب دیکھئے کسی کا مزار کعبے کے قریب میں کسی کا کہیں ہے کسی کا فلسطین میں ہے کسی کا یمن میں ہے کسی کا کہاں ہیں کسی کا کہاں اور سب مسجد اقصہ پہنچ گئے حضور تو مسجد اقصہ پہنچے دیں باقی انبیاء جو سالہ سال ہو گئے مزاروں میں گئے ہوئے سب کے سب پہنچ گئے سب مانتے ہیں اس وقت کہ یہ پہنچے اب حضور کے جانے پہ شک کرتے ہو باقی انبیاء کیس طرح کیسے آ گئے یعنی سب زندہ ہے حیات ہے اور چاہے تو جا سکتے ہیں جس مسجد میں جائے چاہ سکتے ہیں جس جگہ جائے چاہے اللہ کے حکم سے اللہ نے ان کو اختیار دیا ہے آ کر انبیاء نے بتا دیا کہ دنیا کے اندھے مسلمان اندھے مسلمان کلمہ گو ہو کر کلمہ پڑھ کر کے دل کے اندھے مسلمانوں جب ہم موسیٰ، عیسیٰ یا زکریہ ہو کر صدیہ بیتنے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہیں ہوتا تو پیغام دیتا ہوں انبیاء اکرام کا پیغام کہ ہم تو انبیاء ہے لیکن جس کی اقتداء میں ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں وہ ایسا حبیب ہے کہ تم ان سے محبت کر لوگے تو تم بھی ہماری طرح زندہ رہو گے جیسے ہم زندہ ہے اگر جس حبیب کی اقتداء میں نماز پڑھنے کو جا رہے ہیں اس حبیب سے تم بھی سچا عشق کر لوگے تو جیسے ہم حیات ہے تم بھی حیات رہو گے تم بھی بھائے اختیار رہو گے اور دنیا دیکھ رہی ہے ہر آئے دن ایک چیز سامنے آتی جا رہی ہے ایک سو پچیس سال پہلے کی قبر کھو دی گئی معاملہ ہوا پھر وہ بزرگ کا کفن ویسا ہے دو سو سال دھائی سو سال کیوں نہ ہو جو حبیب کا ہو جاتا ہے حبیب خدا اس کا ہو جاتا ہے تب رہا ہے رہا ہے موسیقی